بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وزیز خواتین و حضرات امید آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے باست ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہمارا پاکستان آج گل سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر قاسم علی شاہ کے حوالے سے بہت رولنگ چل رہی ہے اور بہت ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پچھلے جینے جو ہے وہ قاسم علی شاہ نے عمران خان کے ملاقات کی ان سے انٹرویو کیا اس کے بعد پرویز الہی سے کیا اس کے بعد شباز شریف سے کیا انکینوں سے انٹرویو کیا انٹرویو کرنے کے بعد جو وہ جو باہر آیا وہ جو اگلا دن گزرت مختلف ٹیلیویزن پر اور مختلف جو ہے پاکستان آسوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر ان سے رائے لی گئی ان سے فیڈ بیک لیا گیا کہ عمران خان کے بارے میں آپ کی کیا فیڈ بیک ہے اور آہ شباز شریف کے بارے میں کیا فیڈ بیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی پرویز علاہی کے بارے میں کیا فیڈ بیک ہے تو وہ جو قاسم علی شاہ نے فیڈ بیک دی کہ عمران خان کے لہجی میں مجھے اگر دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ مجھے اکر نظر آئیے اور شباز شریف جو ہے وہ پاکستان کے لئے فکر مند نظر آئے ہیں اور پرویز علاہی سے بھی اسی سے ریلیٹر جو ہے انہوں نے وہ اپنی فیڈ بیک اپنی رائے دی ہے اب سب سے پہلے تو ہم ہمارے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہمارے ملک میں جمہوریت ہے نہیں لیکن ہم پھر بھی جو ہے وہ ہمارے ملک کے نام کے ساتھ جب اسلامی جمہوریہ پاکستان لگتا ہے تو مطلب جمہوریت ہمارے ملک میں نام سے چلو نام ہی اگر کنسیڈر کر لیں تو ہمارے ملک میں نام کی جمہوریت ہے تو اگر کسی کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں کسی کی آپ کسی کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں تو ہمارا یہ جمہوری ہمارا یہ قانونی اور یہ ہمارا شرعی حق ہے کہ ہم کسی کے رائے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں ہم کسی کے اوپر تنقید بھی کر سکتے ہیں اگر قاسم علی شاہ نے تنقید کی ہے عمران خان کے اوپر اور انہوں نے جو ہے وہ اچھی فیڈ بیک ایک شباہ شریف کے بارے میں دی ہے سب سے پہلے تو ٹھیک ہے ان کی اپنی رائے ہے ان کو جو ہے وہ عمران خان بھیک ہے باقیوں سے بہتر ہیں اگر شباہ شریف ہو زرداری ہو ان سے تو لاکھ گناہی جو ہے وہ عمران خان بہتر ہے پاکستان کے لئے انہوں نے بہت کچھ جو ہے وہ یوز کو سکھایا ہے اور بہت کچھ شعور دیا ہے انہوں نے ان سے بہتر ہے اگر اس کے اوپر تنقید کرتے تو ان کے اوپر بھی ان کو تنقید کرنی چاہیے تھی کہ وہ بھی ایسے لوگ ہیں لیکن ان کی ذاتی رائے تھی وہ ان کی ذاتی فیڈ بیک تھی وہ کچھ بھی دے سکتے ہیں ہم بحثیت پاکستانی بحثیت جو دوسرے ہم شہری ہیں ہم ان کی وہ اس فیڈ بیک سے اختلاف کر سکتے تھے ہم ان کی رائے سے اختلاف کر سکتے تھے ہم ان کی رائے کے اوپر تنقید کر سکتے تھے ہم ان کی فیڈ بیک کے اوپر تنقید کر سکتے تھے لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے ہمارے سوسائٹی میں قاسم علی شاہ کو اتنے برے برے القباد سے نوازہ جا رہا ہے اتنے برے برے ان کو الفاظوں سے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور بلایا جا رہا ہے انہوں نے نعوذ بلہ کوئی ایسی غستاخی نہیں کی میں نے ابھی بتایا کہ ہمارا جمہوری حق ہے اگر انہوں نے اپنی رائے دی اپنی فیل بیک دیئے تو وہ دے سکتے ہیں تنقیق بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں پڑھے لکھے طبقے نے ایک شعور یافتہ طبقے نے ایک تربیت یافتہ طبقے نے بھی جس میں ہمارے سینئر جنرلسٹ بھی آتے ہیں سینئر جو ہے مختلف دوسرے موٹیویشنل سپیکرز بھی آتے ہیں انہوں نے مختلف القبات سے نوازہ قاسم علی شاہ کو جمیل فاروقی صاحب ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ جنرلسٹ ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں ہمارے استاد ہیں ہم ان سے سکھتے ہیں انہوں نے قاسم علی شاہ کو میں سن رہا تھا تو انہوں نے پھٹا ہوا جھول کہا عثمان ڈار کو آپ سنیں آپ دوسروں کو کہیں جس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اتنے برے برے ایک کہتا ہے کہ میں انڈے اور ٹیماتروں سے میں ان کے استقبال کرتا میں فلان کرتا میں یہ کرتا میں وہ کرتا سب سے پہلے تو ہم دیکھیں وہ جیسے بھی ہیں وہ کچھ بھی ہیں اگر غلطی نہیں ہوتی کسی سے تو وہ نبیوں سے نہیں ہوتی جو نبی ہوتے وہ غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں میں اور آپ جو انسان ہیں جو گناہ گار انسان ہیں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں اگر اللہ کا ولی بھی ہے تو کوئی وہ بھی غلطی سے پاک نہیں ہوتا اس سے بھی غلطی سرزت ہو جاتی ہے اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہے وہ ہم ایک مثال پڑھتے ہیں کہ اگر وائٹ پیپر آپ کے پاس ہے نا اور اس وائٹ پیپر کے اوپر ایک بلیک آپ کو نکتہ لگاوا نظر آتا ہے نا تو آپ کو وہ بلیک نکتہ جو ہے وہ دور نظر آتا ہے کیوں یہ وائٹ پیپر پورا اچھائیوں والا ہے یہ جو بلیک ڈورٹ ہے یہ ایک آپ کی غلطی ہے آپ کی برائی ہے لیکن اس برائی کو اور برائی کو نظر رکھتے ہیں اور اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اسی کی بدلت ساری اچھائیاں ہم بھول جاتے ہیں یہ ہماری انسانی قطعت میں یہ چیز آ چکی ہے اور ہم نے دیویلپ کر لی جائے اگر ہم مدینہ کی ریاست کی بات کریں عمران خان مدینہ کی ریاست کو کہتے ہیں مدینہ کی ریاست تو ایسی ہوتی ہے کہ جہاں حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے ہو وقت کے خلیفہ ہوں اور وہاں پہ ایک عام سا بندہ کھڑا ہو اور وہ بولے کہ یہ دوسری چادر کس کی ہے وہ وہاں پہ سوال اٹھا ہے مدینہ کی ریاست میں تو یہ ہوتا ہے وہ عمر بن خطاب جس کے نام سے جانور تک کام جاتے تھے جن کی آواز سے جو ہے وہ لوگوں کی روحے تک کام جاتے تھے کہ یار عمر بن خطاب آ رہا ہے عمر بن خطاب لوگ کام جسے ہم جاتے تھے ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ لوگ وہاں پہ سوال کر سکتے ہیں ان سے بھی اگر وہاں ہوتا تو وہ جو دوسرے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے وہ تو ان کو اٹھا کے پھانسی پہ جڑا دیتے کہ تم تمہاری جرد کیسے ہی ہوئی کہ تم حضرت عمر بن خطاب سے تم وقت کے خلیفہ سے تم سوال کر رہے ہو وہ بدینہ کی ریاست تھی جہاں پہ سوال کرنے والے کوئی اپریشیٹ کیا جاتا تھا کہ واقعی آپ نے سوال کے آپ نے تنقید کیے سوال کرنا ہمارا حق ہے جموری قانونی شرعی ہمارا حق ہے انہوں نے اگر وہ سوال کر دیا تنقید کر دی تو آپ ان کو کیوں ٹرولنگ کیے جا رہے ہیں انہوں نے اپنی سویز میں کہا ہے کہ ان کو بیٹے کی کول آئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سکول وہاں ان کی کلاس میں بچے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بابا نے کیا کیا یہ ہماری کیسی سوزائی ہے ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم کیسی ہماری نسبت کہاں سے ہم کہاں سے بلونگ کرتے ہیں ہم اس چیز کو شاید بھول جاتے ہیں قاسم علی شاہ نے کتنے لوگوں کو پڑھایا ہے اگر وہ سامنے بندہ عمران خان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس نے بتایا ہے کہ میں نے فلانے کو بھی پڑھایا ہے میں نے فلانے کو بھی پڑھایا ہے میں نے فلانے کو بھی پڑھایا ہے تو یہ جو لیڈر سیاستدان ہوتے ہیں یہ نہیں بتاتے میں نے فلانا روڈ بھی بنایا تھا میں نے فلانی گلے بھی بنایا تھی میں نے فلانا پروجیکٹ بھی کیا تھا میں نے فلان بھی کیا تھا وہ تو لاکھوں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بتاتے ہیں بتاتے ہیں نا اپنی چیز ایک اس نے شرگل کی ہے وہ اس کو بتا رہا ہے کہ یار میں میرے اندر یہ یہ کوالٹیز ہیں میں سیاست میں آ رہا ہوں سب سے پہلے تو وہ قاسم علی شاہ کو سیاست میں کیونکہ پاکستان سیاست پیغمبروں کا شعبہ ہے آنا چاہیے لیکن جو پاکستان کی اس وقت سیاست ہے تو اس میں کم از کم ایک محذب شخص کا جانا وہ اپنی عزت کو اگر اچھالنا چاہتا ہے تو وہ ہی جائے کہ لیکن یہ جو سیاست ہے یہ پیغمبروں کا شعبہ ہے یہ پیغمبر جو پیغمبر تھے وہ کیا کرتے تھے سیاست یہ وہاں ان کا شعبہ ہے تو اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے سیاست کو سیاست تو ایک عظیم وہ جو ہے وہ پیشہ ہے ایک عظیم چیز ہے لیکن اس کے باوجود کیا کیا انہوں نے وہ بات کی تو وہ انہوں نے ٹیشیو نکالا جی جتنے سے جتنا اچھا بھی یہ موٹیویشنل سپیکر یہ اپنی وہ ایسے کہ آپ کی بوڈی لینگویج ایسی ہونی چاہیے ایسی ہونی چاہیے ایسے لیکچر دینے والا وہاں پہ اس کی بوڈی لینگویج یہ ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی وہ بھائی انسان ہے بھائی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے غلطی سے اگر کوئی پاک ہوتا ہے تو وہ پیمبر ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں وہ غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اگر وہ وہاں میں بیٹھے ہوئے تھے پیچھے کی طرف سے پارٹی کے لوگوں کی طرف سے ان کا ان کے پر پریشہ تھا ان کے پر وہ چیز تھی وہ جو بیان کر رہے ہیں تو کیا پتہ یار وہ وہ ٹھیک ہوں گی کیا اس کی جگہ اگر ہم بیٹھے ہوتے اور ہمارے اوپر ایسی چیز ہوتی تو کیا پتہ ہم بھی ایسے ہو جاتے یار وہ اتنا اچھا بندہ ہے اتنا اچھا بندہ ہے اس کو آمیر لیاقت مت بننے دیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آمیر لیاقت بننے جا رہا ہے ایسے پاکستان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے وہ پڑھاتے ہیں وہ جو ہے اویرنس دیتے ہیں وہ یوت کو موٹیویشن دیتے ہیں میں خود ان سے پڑھتا ہوں میں ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں استاد ہیں ہمارے کو بچمند سے ان کا نام سنتے ہیں ایک عظیم آدمی ہے وہ اور سید فیملی سے بلانگ کرتے ہیں ان کا شجرہ کہاں سے ملتا ہے آپ یہ دیکھیں خدا کے واسطے یار یہ ٹرولنگ کا سلسلہ یہ تنقید کرنا مزاہ کھڑانا میمز بنانا خدا رائعن سے نکل آئیں باہر نکل آئیں یہ ہمارا تنقید اگر انہوں نے کر دیئے تو تنقید کرنا ان کا حق ہے آپ اس کو نہیں لے کے جائیں ٹھیک ہے آپ خان سے محبت کرتے ہیں خان ٹھیک ہے ایک اچھی چیز بناتا ہے میں نے اپنی ویڈیو کے سٹارڈ میں مرکا خان ان سے بہت بہتر ہے اگر میں خان کے اوپر تنقید کر رہا ہوں تو وہ تو وہ تو کسی خاتے میں نہیں آتے یار ان کے اوپر تو میں کہتا ہوں تنقید کرنا بھی جو ہے نا وہ اپنے الفاظ ضائع کرنے والی بات ہے یہ زرداری اور نواز شریف اور شماز شریف کے اوپر یہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے میں ایک اگر بندہ اپنے گھر سے محبت کرتا تو اپنے گھر شور کے تھوڑی جائے گا وہ باہر بیٹھے میں عمران خان میں اپریشیٹ کرتا ہوں عمران خان کو اور میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ ایسا ہمارا لیڈر ہے پاکستان کو ملے پاکستان کی یوت کو ملے جس نے اوینیس ملا دیئے نوجوانوں کو اس نے جگا دیئے لیکن خدارہ آپ لوگ بھی کچھ سوچیں یار آپ لوگ شعور یافتہ لوگ ہیں آپ بہت اچھی قوم ہیں یار آپ لوگ سوچیں کسی کو ٹرولنگ کا نشانہ نہ بنائیں کسی کو میمز کی شکل میں اس کا مزاق نہ بنائیں کہ وہ اتنا مجبور ہو کہ جو ہو جائے کہ وہ جو ہے نا اس دنیا چھوڑنے پر مجبور ہو جائے عمل دیاقت کو بھی ہم نے اسی طرح سے کھویا ہے ان کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی ان کے جانے کے بعد پھر لوگ بہت افسوس کر رہے تھے لوگ یار یہ غلط ہوا یہ ہوا وہ افتلاں ہوا ایسا ہوا پیسہ ہوا تو ایسا نہ کریں خدارہ اس چیز سے باہر نکلائیں پاکستان زندہ بار